پیارے بچوں آج آپ کو ایک چلاک لونڈی اور ایک بیرخوف کووے کی دلچسپ کہانی سناؤں گی ایک دن ایک کووہ ایک درخت کی شاک پر بیٹھا تھا اس سے اپنے سامنے کے گھر میں ایک لذیذ پنین کا ٹکڑا کھڑکی کے پاس پڑا نظر آیا اس نے خاموشی سے وہ ٹکڑا اٹھا لیا اور دلی دل میں خوش ہونے لگا کہ چلو آج کے کھانے کا تو انتظام ہو ہی گیا یہ سوچتا ہوا وہ جا کر جنگل کے ایک درخت پر بیٹھ گیا ابھی کھانے ہی والا تھا کہ اس درخت کے نیچے سے ایک لونڈی کا گزر ہوا لونڈی نے اوپر بیٹھے کووے کو دیکھا اور کووے کی چونچ پر پنین کا ٹکڑا دیکھا اب جو لونڈی نے کووے کی چونچ پر پنین کا ٹکڑا دیکھا تو اس کے ہونے پانی بھرایا اور اس کی بھوک بڑا گٹھی وہ سوچ میں پڑ گئی کہ ایک کووے سے وہ پنین کا ٹکڑا کیسے لیا جائے اس کے چلاک دماغ میں ایک دلچسپ ترکیب آئی اس نے سوچا کووہ تو ہے ہی تاریف کا بھوکا تو کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ ٹکڑا میرے پاس آ جائے اس نے کووے کو دیکھ کر کہا پیارے کووے میں نے ہمیشہ ہی آپ کی خوبصورتی آپ کے نرم اور ملائم چمکتے ہوئے پروں اور اتنی باریک چوچ کی تاریف سنی ہے بس اگر آپ کی مد اور آواز بھی آپ کی خوبصورتی ہی جیسی ہو تو بے شک میں مان لوں گا آپ سب پرندوں کے بادشاہ ہیں بے وخوف خووہ ہمیشہ سے ہی اپنی تاریف سننا چاہتا تھا اسے مشہور ہونے کا بہت شوق تھا یہ سب سن کر دل ہی دل میں خوش ہونے لگا وہ پھولیں نہیں سما رہا تھا بس اس نے سوچا آج لومڑی کو ثابت کر ہی دیا جائے کہ میں پرندوں کا بادشاہ ہوں جیسے ہی اس نے گانے کے لیے اپنا موں کھولا اور کہیں کہیں کی آواز نکالی اس کی چونچ سے پنیر کا ٹکڑا نیچے جا گرا اس سے پہلے کہ وہ اپنی غلطی سامجھ پاتا چلاک لومڑی نے جھٹ سے وہ ٹکڑا اٹھا کر موں میں رکھ لیا قوہ حیران اور پریشان نیچے دیکھنے لگا کہ یہ کیا ہوا قوہ کا اپنی بے وقوفی پر بہت غصہ آ رہا تھا اور اسے چلاک لومڑی کا سمجھ آ گیا لومڑی نیچے سے کہتے ہوئے بھاگتی ہوئی گزر گئی کہ پیارے قوہ تمہارے پاس آواز تو بہت اچھی ہے مگر اکل بالکل بھی نہیں ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ہمیں لوگوں کی کہیں ہوئی ہر بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے لوگ ہمیشہ بہلا پسلا کر اور جھوٹی تعریف کر کے نقصان کر جاتے ہیں کیسے لگی آپ کو آج کی کہانی ملتے ہیں اگلی کہانی میں اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کریں Thank you